تو جنرل فارم پہ آج جنرل فارم بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے بہت سوال نکلتے ہیں جنرل فارم سرکل کی یہ ہوتی ہے بیسکلی سٹینڈر فارم کو یہ آپ نے ایکسپینڈ کیا ہے سٹینڈر فارم میں جو آپ وہ دو فارملے دیکھ رہے ہیں ایکس مائنس ا کا ہول سکوائر وائی مائنس بی کا ہول سکوائر اس کو ایکسپینڈ کیا ہے پھر ہم نے کچھ لیٹ ویٹ کیا ہے تو جو آخر میں فائنل پروڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکس سکوائر پلس وائی سکوائر پلس ٹو جی ایکس پلس ٹو ایف وائی پلس سی ایکول ٹو زیرو یہ جنرل فارم ہوتی ہے کسی بھی سرکل کی سرکل کی ایکویشن میں یاد رکھنا کہ ہمیشہ آپ کے پاس ایکس سکوائر اور وائی سکوائر موجود ہوگا یہ دو چیزیں لازم بھی موجود ہیں اگر یہ موجود نہیں ہے تو وہ سرکل بنی نہیں سکتا میں نے بہت دفعہ ایکزیمپل دیئے کہ ایک بہت اچھی موبائل کی اپلیکیشن ہے ڈیس موس کے نام سے تین چار ایم بی کی اپ ہے بہت ہی زبردست ہے آپ اس میں کوئی بھی کورو دالو آپ کو وہ بنا کے دے دے گی تو ایسا سرکل ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا جس میں ایکس سکوائر ہو اور وائی سکوائر نہیں ہے یا اگر وائی سکوائر ہو تو ایکس سکوائر نہیں ہے یہ دونوں ایک ساتھ موجود ہوں گے اور دوسری بات دونوں کی کوفیشنٹ سیم ہوں گے اس کا ون ہے تو اس کا بھی ون اگر اس کا ٹو ہے تو اس کا بھی ٹو اس کا ٹھری تو اس کا بھی ٹھری تو ایک تو دونوں موجود ہوں گے ساتھ ساتھ دونوں کی کوفیشنٹ بھی سیم ہوں گے یہ بات بیسیکلی سرکل سے علیتڈ ہوتی ہے ایلیپس سائیپر بولا جب پڑھیں گے تو میں اس میں بھی بتا دوں گا کس طرح آپ ایکویشن سے پہچانتے ہو کہ ایلیپس کی ایکویشن ہے ہائیپر بولا کی ہے پیرہ بولا کی ہے اب جنرل فارم میں سینٹر کیا ہوتا ہے تو یاد اکھنا جنرل فارم میں سینٹر جو ہے نا وہ مائنس جی مائنس ایف پہ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے سینٹر فارم میں سینٹر کہاں پہ تھا اے کمہ بی پہ تو یہاں سے آپ کو نظر آرہے ہیں کہ اے جو ہے وہ مائنس جی کے برابر ہے بی جو ہے وہ مائنس ایف کے برابر ہے ان دونوں کو یاد اکھنا ضروری نہیں ہے بس ویسی میں بتا رہا ہوں اصل چیز یہ کہ جنرل فارم میں سینٹر کہاں پہ ہوتا ہے مائنس G مائنس F کے اوپر ہوتا ہے تو ایک تو سینٹر آپ نے نکال لیا دوسری چیز کیا ہوتی ہے ریڈیس ہوتی ہے تو جنرل فارم میں ریڈیس اس کا فارملہ یہ ہوتا ہے G سکوائر پلس F سکوائر مائنس C جی ایف سی آپ کو سوال میں ویلیو مل جائیں گی ان کی جو X کے ساتھ لکھا ہوئے وہ 2G ہے جو Y کے ساتھ لکھا ہوگا وہ 2F ہوگا وہاں سے آپ GF کی ویلیو نکال لینا اور اس طرح آپ ریڈیس بھی نکال سکتے ہوں تو سٹینرڈ فارم میں سینٹر اے کاما بھی تھا جنرل فارم میں سینٹر مائنس G کاما مائنس F اور جنرل فارم میں اگر آپ نے ریڈیس نکال لیا تو یہ فارملہ آپ کے پاس گیون ہے اب جنرل فارم کی ڈیفرنٹ کیسیز بھی ہیں کیسیز پڑھانے سے پہلے میں کچھ اگزیمپل دے دیتا ہوں نوملی جب آپ کے پاس سوال آتا ہے ہے کہ سینٹر اور ریڈیس گیون ہوتا ہے اور آپ کو ایکویشن نکال نہیں ہوتی ہے تو آپ سٹینرڈ فارم یوز کرتے ہو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو سرکل کی ایکویشن گیون ہے اور اس سے آپ کو سینٹر اور ریڈیس نکالنا ہے ہزاری ورز کام ہے پہلے سینٹر ریڈیس سے آپ نے ایکویشن نکالی تھی تو سٹینرڈ فارم یوز کروگے لیکن اگر آپ کو ایکویشن سے سینٹر اور ریڈیس نکالنا ہے تو اس کے لئے آپ جنرل فارم یوز کرو گے فور اگزیمپل اگر آپ کے پاس سوال آ جائے کہ یہ ایکویشن ہے سرکل کی پلس سکس ایکس مائنس ایٹ وائی پلس ٹین کر لیتے ہیں ایسا ضروری نہیں کہ ہر کیس میں سرکل بنے گا سرکل کی ایکویشن ہر کیس میں نہیں بنتی کیونکہ اگر ریڈیس زیرو ہو جائے گا تو سرکل بن نہیں سکتا تو اگر اس کیس میں آپ ریڈیس نکال ہوگے تو نائن سکسٹین سرکل بن رہا ہوگا اس کیس میں تو یہ ایک سرکل کی ایکویشن ہے پوری آپ کو بولا جائے سنٹر نکال ہو یا آپ کو بولا جائے ریڈیس نکال ہو تو کس طرح نکال ہوگے سب سے پہلے جو یہ بقاعدہ بک کا کوشن ہے آپ کو بک میں کوشن نمبر 5 ہے آگے 7.1 کا اس میں کافی پارٹس لکھے ہیں اس میں ابھی ہی کام کرتے ہو ایکویشن سے سنٹر اور ریڈیس نکال رہے ہوتے ہو تو اس میں آپ پورا کمپیر کرتے تھے جنرل فارم سے جی ایف کی ویلیو نکالتے تھے اس سے سنٹر آتا تھا پھر اس سے ریڈیس نکالتے تھے وہ لمبا والا طریقہ ہے اسی کا شارٹر ورزن مطلب ہے وہی والا میتھڈ اس کو ڈسکرائب کرنے کا طریقہ لگ ہے اس کو درہ دیکھ لو کہ اگر آپ کو بولا جائے سنٹر نکال لے ہیں تو آپ نے بس یہ کام کرنا ہے کہ آپ ایکویشن میں X کا کوپیشنٹ دیکھو گے X کے کوپیشنٹ کو مائنس 2 سے ڈیوائٹ کر دو 6 کو اگر آپ مائنس 2 سے ڈیوائٹ کرو گے تو مائنس 3 آ جائے گا Y کے کوپیشنٹ کو بھی مائنس 2 سے ڈیوائٹ کر دو مائنس 8 کو مائنس 2 سے ڈیوائٹ کرو گے تو 4 آ جائے گا تو اس میں آپ کوئی کمپیر کروانے کی ضرورت نہیں ہے اب میں ٹائم بجا کے آپ آسانی سے within 5 to 10 سیکنڈ آسانی سے سینٹر نکال سکتے ہو تو یہ تو ہوگی بات سینٹر کی اب لیٹ کرلو اگر آپ کو بولا جائے ریڈیس نکالو تو بہت ہی ایزی کام ہے کس طرح نکالوگے جو آپ نے سینٹر نکالا ہے نا اسی کو کنسیڈر کرو مائنس 3 کا سکوائر 9 4 کا سکوائر 16 ایڈ کر دو آپ اس میں پھر فارمولا کیا تھا مائنس کانسٹینٹ تو مائنس کانسٹینٹ یہاں پہ کیا ہے 10 ہے تو اگر آپ ریڈیس دیکھو یہاں پہ کیا آ رہا ہے 15 آ رہا ہے تو ریڈیس یہاں پہ کیا ہو جائے گا روٹ 15 ہو جائے گا تو یہ سینٹر ہو گیا یہ روٹ 15 ہو گیا میجورٹی سوال ایم سی کیوز میں اسی کے کہہ رہتے ہیں آپ کوئی بھی سوال دیکھو ڈیفرنٹ ایکویشنز ہوتی ہیں اگر آپ پاس پیپرز میں دیکھو خاص طور پر اینڈی کے تو یہی والا سوال ہے اب کبھی یہ ایکویشن چینج کر دیں گے اس میں سینٹر نکالنا ہوگا دوسرے ایم سی کیوز میں ریڈیس نکالنا ہوگا تیسرے ایم سی کیوز میں ایک ویشن چینج ہو جائے گی لیکن زیادہ تر ایم سی کیوز آپ سرکل کے دیکھو کہ اس میں سینٹر ریڈیس نکالنے کے بولا جاتا ہے یہ کافی مشہور ایم سی کیوز ہے جو آتا ہے لیکن اس میٹھنٹ میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ کا ایکس سکوائر اور وائے سکوائر کوئیشنٹ ون ہونا چاہیے اگر ون نہیں ہے تو یہ میٹھنٹ فیل ہو جائے گا جیسے میں ایکزیمپل دیتا ہوں بک میں کوشن نمبر 5 میں ہوگی جیسے بک کا پارٹ نمبر 4 ہے سوری کوشن نمبر 5 نہیں کوشن نمبر 4 7.1 کا تو اس کا پارٹ نمبر 4 جو ہے وہ طرح میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2x سکوائر پلس 2y سکوائر مائنس 4x پلس 8y مائنس 12 اچھا بک میں 11 لکھا ہے میں سیمپل کرنے کے لیے 12 کر رہا ہوں تاکہ ویلیو فریکشن میں نہ آئے اچھا اب یہ آپ کے پاس سرکل ہے اب اس میں آپ یہ میتھنٹ نہیں لگا سکتے کیا آپ نے ڈائریک ایکزی کووپیشنٹ کو مائنس 2 سے ڈیوائیٹ کیا تب وہ غلط ہو جائے گا پہلے آپ کو x سکوائر اور y سکوائر کووپیشنٹ 11 کرنا پڑے گا کیسے کرو گے پوری ایکویشن کو آپ 2 سے ڈیوائیٹ کر دو تو x سکوائر پلس y سکوائر یہ ہو جائے گا مائنس 2x پلس 4y یہ ہو جائے گا مائنس 6 جب آپ کی ایکویشن اس فارم میں کنورٹ ہو گی ہے اب جو میں نے میتھنٹ بتایا ہے وہ وہ کر لوں میں یہ ہی پہ کر دیتا ہوں سامنے اس کا سینٹر کیا ہوگا جلدی سے آپ لوگ بتا دو سینٹر کیا ہوگا اس کا کیا لکھا ہے 1 اور مائنس 2 کس طرح آیا مائنس 2 کو آپ نے مائنس 2 سے ڈیوائیٹ کیا 1 آ گیا 4 کو مائنس 2 سے ڈیوائیٹ کیا مائنس 2 آ گیا تو یہ سینٹر آ گیا اس کا اب دوسری چیز کیا آتی ریڈیس ریڈیس کیسے نکال ہوگے 1 کا سکوائر 1 مائنس 2 کا سکوائر 4 پھر فارمولہ ہوتا ہے مائنس کانسٹنٹ کانسٹنٹ یہاں پہ کیا ہے مائنس 12 ہے تو مائنس مائنس پوزیٹیو تو یہ کیا ہو جائے گا روٹ سیمیٹی تو یہاں پہ ریڈیس آ گیا روٹ سیمیٹی کے برابر تمہیں خلال میں ایک زیمپل کافی ہے کوئی سوال ہے یہاں تک تو پوچھ لو کچھ پوائنٹ مس بھی ہو جاتے ہیں زائر سی بات ہے اب وہ کہ لکھا واہو نا یہ ہی بتانا ہے تو یہاں دیتا ہے لکھا نہ ہو تو کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ سوال کریں گے تو وہ کور ہو جائیں گے ایک تو آپ پاس پیپر سوال کرنا اس کے بعد جو میں پیڈی اے دوں گا ایک پورے چپٹر پورے سیکنڈ ڈر کا جو ہوگا اور پورے فسٹ ڈر کا ہوگا اس میں جب میں ایم سی کو سوال کروں گے تو جو مس ہو گئے ہوں گے وہاں پہ وہ کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو جنرل فارم سے لیٹڈ آپ لوگوں کو میں نے ایک زیمپل دے دیئے اب جنرل فارم سے لیٹڈ ایک بہت ایمپورٹن کونسپٹ ہے اور وہی پڑھا کے میں ختم کرتا ہوں بات اب وہ ڈیفرنٹ کیسز ہوتے ہیں وہ آپ کوشن نمبر سکس ہے اگر آپ سیمین پوائنٹ ون میں دیکھو نا وہ کیسز کیا طرح ہمیں بتا دیتا ہوں سب سے پہلا کیسز یہ ہے کہ اگر آپ کو بولا جائے کہ سینٹر جو ہے اوریجن کے اوپر ہے سرکل کا سینٹر جو ہے وہ اوریجن کے اوپر ہے اچھا ایک آپ نے ایک ویشن ابھی پڑھی تھی ابھی بھی پڑھ کے آئے ہو آپ ایکس اسکوائر پلس وائسکوائر ایکول ٹو آر اسکوائر وہ سٹینڈرڈ فارم میں تھی جنرل فارم جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اگر اس میں سینٹر اوریجن کے اوپر ہو تو پھر ایک ویشن کیا ہوگی بہت ایزی کونسپٹ ہے آپ دیکھ کے بتا سکتے ہو جنرل فارم میں سینٹر کہاں پہ ہوتا ہے مائنس ای مائنس ایف پہ تو اگر سینٹر اوریجن کے اوپر اس کا مطلب جی اور ایف کی ویلیو کیا ہوگی زیرو زیرو کے برابر ہوگی تو اگر ایکویشن میں جی اور ایف زیرو ہو جائے تو ایکویشن پی سے کیا بچے گی ایکس اسکوائر پلس وائسکوائر پلس سی ایکول ٹو زیرو کیا کیا آپ نے جسٹ جی اور ایف کی ویلیو زیرو کر دی ہے کیونکہ سینٹر اوریجن کے اوپر ہے مطلب جی اور ایف یہاں پہ زیرو ہیں تو آپ کی ایکویشن کیا ہو جائے گی x square plus y square plus c اور اگر standard form میں پوچھا جاتا تو x square plus y square equal to r square دونوں form الگ ہے نا اس لئے equation بھی الگ ہوں گی last question میں c6 ہوگا نا آپ نے turn لکھا ہے c6 ہوگا c6 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 ہاں بغرط کیا ہے یہاں پہ divide کرنے کے بعد minus 6 آیا تھا تو یہ minus minus positive ہو جائے ابھی کیا ہو جائے لیمین ٹھیک ہے اچھا تو standard form میں آپ نے پڑھا تھا equal to r square آرہا تھا اور general form میں یہاں پہ plus c آ گیا تھا یہ فرق ہے اس پہ اب دوسرا والا case discuss کرتے ہیں میں دونوں کے ایک ساتھ کرواتا ہوں کیونے student کو confusion ہوتی ہے یہ والا case تھا کہ center origin کے اوپر ہے مطلب circle اس طرح بن رہا ہوگا کہ یہ point origin ہے circle اس طرح بن رہا ہوگا کہ circle کا center origin کے اوپر ہے اب یہ case ہوتا ہے جس میں center جو ہے وہ origin سے پاس کرتا ہے passing through origin یہ دونوں الگ ہوتے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہے کہ circle خود origin سے پاس کر رہا ہے مطلب اگر یہ origin ہے تو ایک circle ہے جو اس origin سے پاس کر رہا ہے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے ایک میں center origin کے اوپر تھا ایک میں circle origin سے پاس کر رہا ہے تو جیاد رکھنا ہے یہ straight line میں بھی آپ نے concept پڑھا تھا کہ جب straight line origin سے پاس کرتی تھی کرتی تھی یا کرتا تھا نہیں کرتی تھی obviously تو straight line جب origin سے پاس کرتی تھی تو اس میں constant 0 ہوتا تھا اگر آپ کی equation میں x لکھا ہے y لکھا ہے لیکن constant نہیں تھا تو میں بتاتا تھا کہ line origin سے پاس کر رہی ہے circle میں بھی یہ concept ہے کہ اگر circle origin سے پاس کر رہا ہے ellipse, hyperbola سب میں یہ concept ہوتا ہے کہ اگر origin سے پاس کر رہی ہے یا میں gender ہی بھول گیا ہوں circle origin سے پاس کر رہا ہے تو اس میں constant نہیں ہوگا مطلب c نہیں ہوگا equation کیا ہو جائے گی x square plus y square plus 2gx plus 2fy جو constant ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوگا یہ میں general form میں بتا رہا ہوں exam میں specific بھی آ سکتی ہے let go exam میں یہ والی equation آ جائے اور وہ بولیں کہ بتاؤ یہ circle کہاں سے پاس کر رہا ہے نیچے options دکھے ہوں گے اس میں سے ایک option ہوگا origin کیونکہ اس میں constant نہیں ہے جس کا مطلب origin سے پاس کر رہا ہے تو اس طرح بھی آ سکتا ہے اور general form بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں دونوں طریقے سے MCQs آتا ہے سرہاں کی MCQs کی ویڈیو بہت مزے دار تھی یار پھر وہی بات میں یہاں پڑھا رہا ہوں تم کے یہ اور نکلے ہو خیر تمہیں تعریف کیے تو میں appreciate کر دیتا ہوں نہیں یار غلط بات ہے جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کوشش کیا کرو یہاں پہ فوکس کیا کرو اچھی چیز نہیں ہوتی اخلاقی دور پہ غلط بات ہے کہ teacher اپنا گلہ پھاڑ پھاڑ کے بات بول رہا ہے اور teacher student لگے میں کچھ اور دیکھو الٹی الٹی چیزیں موہ سے نکل رہی ہیں کیونکہ لگاتا دھائی گھنٹے سے بول رہا ہوں بہرحال center آپ کا origin سے پاس کر رہا تھا تو یہ ایک ویشن تھی center اگر origin کے اوپر ہے تو یہ ایک ویشن ہے اب تیسرا case کیا ہے کہ center جو ہے x-axis کے اوپر ہے کہنے کا مطلب اس ٹائپ کی ڈائگرام ہوگی کہ یہ x-axis ہے let's call circle اس طرح بناوے اور circle کا center جو ہے وہ x-axis کے اوپر ہے تو آپ کو پتا ہے جب x-axis کے اوپر کوئی بھی point ہوتا ہے اس کی y-value 0 ہوتی ہے تو اگر یہ center x-axis کے اوپر ہے تو اس center کی جو y-value ہے وہ کیا ہو جائے گی 0 کے برابر ہوگی تو جب center origin کے اوپر ہوتا ہے y-value کا مطلب f-value یہ 0 کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر f-0 ہو گیا تو آپ کی equation میں جو y-value term ہے نظر نہیں آئے گی آپ کی equation ہو جائے گی x-square plus y-square plus 2g-x plus c مستی ہو جائے گی کیونکہ اس کا center origin کے اوپر ہے center کا جو y-coordinate ہے f وہ 0 ہے اور اگر f-0 ہے تو y کی term جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی اور اس case کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہو کہ center جو ہے اگر آپ کا y-axis کے اوپر ہے تو اب کیا 0 ہوگا آپ کو بتا ہے اگر کوئی بھی point y-axis کے اوپر ہوتا ہے تو اس کی x-value 0 ہوتی ہے x-value کیا ہوتی ہے g کے برابر مطلب minus z ہوتی ہے minus z 0 کے برابر مطلب g 0 کے برابر تو اب circle کی equation کیا ہو جائے گی x-square plus y-square plus 2fy plus z اب آپ کو x کی term نظر نہیں آ رہی کیونکہ g 0 ہو گیا تو x کی term ختم ہو گی ہے ٹھیک ہے باقی انشاءاللہ ہم next class سے پڑھیں گے آج ایک class میں اتنا ہی اللہ حافظ باقی انشاءاللہ